ہم جب بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شارج اس کے والدین نے اس کے لیے بہت سا بینک بیلنس چھوڑا ہے اس لیے یہ آج اتنا کامیاب شخص ہے یا اس نے بہت سا علم حاصل کر رکھا ہے اس کی وجہ سے آج اس نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے یا اس کی قسمت بہت اچھی تھی اس لیے یہ اتنا کامیاب شخص ہے لیکن آج جو میں آپ کو سٹوری سلانے جا رہا ہوں یہ سٹوری آپ کا مائنڈ بالکل چینج کر کے رکھ دے گی آپ جائیں جائیں گے کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے دولت علم اور قسمت کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قسمت کی بات تو یوں کریں کہ اس سٹوری میں ایک انسان ایسا ہے جس کو قسمت کی وجہ سے منحوس کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک لڑکی کی سٹوری ایٹ کرتا ہوں جو ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے جس وقت وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کے پاس چھ سو اکڑ زمین تھی لیکن جو ہی وہ پیدا ہوا تو اس کا باپ وہ ساری زمین ایک کیس میں ہار گیا اور اس وقت اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور جب وہ سات سال کا ہوا تو اس کی ماں بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی کھانے کا سہارا نہیں تھا تو اس نے ایک سٹور کھولا لیکن سٹور میں بھی ناکامی ہوئی کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد اس نے ایک ورک شاب کھولی لیکن ورک شاب میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور اس کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوا اور اسے فوج سے بھی نکال دیا گیا اور چند ہی ماہ بعد اس نے منگنی کی اور شادی سے پہلے ہی محبوبہ فوت ہو گئی اس کے بعد اس نے وقالت کا شہبہ اختیار کیا اور وقالت میں بھی اسے زیادہ پذیرائی نہ ملی بلکہ ناکامی اس کا مقدر بنی اور اس کے بعد اس نے ایک نوکری کی 1832 میں اس نے مجلس قانون سازی کا الیکشن لڑا اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور پھر وہی الیکشن اس نے 1834 میں لڑا اور پھر اسے کامیابی حاصل ہوئی 1838 میں اس نے مجلس قانون سازی کا الیکشن لڑا اور اس میں پھر ناکامی مقدر بنی اور وہی الیکشن اس نے 1840 میں لڑا اور اس میں پھر وہ ہار گیا پھر وہ 1843 میں کانگرس میں کود پڑا لیکن اسے پھر بھی ناکامی ہوئی اور 1846 میں پھر اسے ناکامی ہوئی اور 1848 میں وہ سینٹ کے الیکشن سے بھی ہار گیا 1853 میں اسے پارٹی کا صدر منتخب نہ کیا گیا اور 1858 میں وہ پھر سینٹ کے الیکشن سے ہار گیا اور آخر کار 1860 میں وہ امریکہ دا یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا صدر منتخب ہوا اتنے کاوش کے بعد وہ لڑکا امریکہ کا سولوہ صدر بنا اور آج دنیا اسے ابراہم لنکن کے نام سے جانتی ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس پوری کاوش میں دولت علم اور قسمت کا کوئی بھی رول نہیں ہے بلکہ قسمت نے اسے ہر جگہ بیٹھو کر ماری اور دنیا اسے منحوس کہنے لگ گئی لیکن اس کی محنت اس کا اصدلال اس کا تدبر اور اس کی یقین نے اسے ایک کامیاب انسان بنایا اور آج ابراہم لنکن کو دنیا کے سب سے بڑے پرائم منسٹر میں ان کا نام آتا ہے اور جب بھی ان کا نام آتا ہے تو لوگ بڑے عدب کے ساتھ اس کا نام لیتی ہیں اور وہ ایک کامیاب پرائم منسٹر امریکہ کا تھا اور ایک ایسی ہی کہانی ایک اور کامیاب شخص کی ہے جس کو پرائمری میں تین دفعہ فیل کیا گیا اور جب وہ کالج میں گیا تو اس نے تین دفعہ انٹی ٹیسٹ دیا لیکن اسے تین دفعہ ہی ریجیکٹ کر دیا گیا جب اس نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی میں دس دفعہ اپلائے کیا تو اسے دس دفعہ ہی ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایک کی ایف سی کمپنی میں اس نے جس وقت اس نے نوکری کے لیے اپلائے کیا تو چوبیس لوگ موجود تھے تیس لوگوں کو تو اس نوکری میں رکھ لیا گیا لیکن وہ واحد شخص تھا جس کو اس نوکری سے ریجیکٹ کر دیا گیا ایک اور نوکری میں اس نے اپلائے کیا تو اس میں بھی وہ تیس لوگ تھے باقی انتیس لوگوں کو تو اس نوکری میں رکھ لیا گیا لیکن وہ پھر بھی فرد واحد تھا جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا پھر اس نے پولیس میں اپلائے کیا تو اسے پولیس سے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ آج وہ شخص دنیا کا آٹھویں بڑا بزنس مین ہے اور آئی لوگ اسے جیگما کے نام سے جانتے ہیں جو کہ علی بابا کا فاؤنڈر ہے چائنہ کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہے تو اس لیے دولت کمانے کے لیے آپ کا بہت زیادہ ذہین ہونا ضروری نہیں ہے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے دولت ضروری نہیں ہے زیادہ علم ہونا ضروری نہیں ہے اور قسمت بھی ہونا ضروری نہیں ہے آپ کچھ شخص سے ہی سیکھ سکتے ہیں جس نے جو اتنی بار ہارا جس کی پدائش پہ باپ فوت ہو گیا اور سب کچھ ہار گیا اور دنیا اسے منحوس کہنے لگی یا آپ جاتما سے ہی سیکھ سکتے ہیں جس کی قسمت اتنی بری تھی کہ چوبیس لوگوں میں سے اسے ایک کو ریجیکٹ کیا گیا یا تیس لوگوں میں سے اسے ایک کو ریجیکٹ کیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ کیا گزری ہوگی جس وقت اسے تیس لوگوں میں سے ریجیکٹ کیا گیا یقیناً اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں دنیا کا ناکام ترین شخص ہوں جسے ہر طرف سے جو اکیلا ہی رہ جاتا ہے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری وہ محنت کرتا رہا قائم اور دائم رہا آخر کار اور علی بابا جاسی ایک بڑی کمپنی کا فاؤنڈر بن گیا تو ہمیں بھی یہ سوچ کر کہ میں غریب ہوں میں پڑا لکھا نہیں ہوں یہ سوچ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے ایک ایسی سٹوری دنیا کے سب سے بڑے سائنٹس یعنی البرٹن آئنسٹائن کی ہے جو چار سال تک بول تک نہیں سکتا تھا اور سات سال کی عمر میں اسے اس لیے سکول سے نکال دیا گیا تھا کہ یہ ایک عجیب قسم کا بچہ ہے جسے ہم نہیں پڑھا سکتے لیکن وہ بعد میں وہی دنیا کا سب سے بڑا سائنٹس دان بنا یعنی تلق باتیں سن کے یا دولت نہ ہو اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ دل پہ بات لے کے بیٹھ جائیں اپنے آپ پر بہت بڑی زیادی کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں دنیا میں ایسی لاکھوں مثالیں ہیں جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت تو نہیں تھی بہت زیادہ علم تو نہیں تھا لیکن آج وہ دنیا کے بہت ہی کامیاب انسان ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی کامیاب بنائے اللہ آپ کو بھی محنت کرنی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے